چینجز ہوئے کہ جیسے یہ پریس وارتہ ہم لوگ کو کل صبح رکھنی تھی پر ڈلی میں کچھ ایک ایمپورٹن بیٹھک آنے کی وجہ سے آج ہی رات لکھناؤں سے مجھے واپس نکلنا پڑے گا اسی لئے ہم لوگوں نے اس پریس وارتہ کو ابھی یہاں پر اتنا ہوچے سمجھا کارکرہ مکتر پردیش میں آپ سب جاننا ہے کہ جس طریقے سے ایک چناؤ کا محول یہاں پر ہے اور بہت جل سمبابتہ نوٹیفیکیشن بھی آئے گا اور جو اتر پردیش ورحان صبح کے چناؤں ہیں تو لوگ جن شکتی پارٹی بھی ان چناؤں میں اپنی بھاگیداری دینا چاہے گی اور جس طریقے سے یہاں پر سنگٹھن کو لے کر نرنترتا میں پچھلے کچھ سمیے سے جب سے ہمارے پردیش حدیرش منیشن کرپانڈے جی نے لوگ جن شکتی پارٹی کے پردیش حدیرش کے طور پر یہاں کی کمان سمالی ہے تو نرنترتا میں اتر پردیش کے ہر ایک جلے میں جس طریقے سے سنگٹھن کو ایک نئی مضبوطی ملی ہے اور سنگٹھن نئی مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یہ ہمارے وشواس کو بڑھاتا ہے کہ آنے والے سمیے میں جو بہار میں جو اتر پردیش میں جو بیدھان صبح کے جو چناؤں ہیں اس میں یقیناً لوگ جن شکتی پارٹی کا پردیشن ہر بار سے بہتر رہے گا لوگ جن شکتی پارٹی نے اس سے پہلے بھی اتر پردیش میں نہ صرف چناؤں لڑا بلکی بیدھان صبح میں اپنی اپستیتی بھی درش کرائی ہم لوگ چاہتے ہیں اس کے بعد گڑھوندن کی راجنیتی کے تحت پچھلے کچھ چناؤں میں ہم لوگ چناؤں نہیں لڑ پائے پر اب اس بات کا نرنے لیا گیا ہے اور یہ سوطندرتا لوگ جن شکتی پارٹی کے کیندرستانسطیہ بوٹ کے دوارہ پوری طریقے سے راج اکائی کو دی گئی تھی کہ راج اکائی اس بات کا نرنے لے کیوں چناؤں کیسے لڑنا چاہتی ہے ویبھن راجوں میں جہاں دھاں پر بھی چناؤں ہیں تر پردیش ہو پنجاب ہو پنجاب کی بھی ہماری راج اکائی نے اس بات کا نرنے لیا ہے کہ ہم لوگ چناؤں لڑیں گے اب اس میں اکیلے چناؤں لڑیں گے یا گڑبندن کا کیا سوروپ ہوگا یہ بھی پوری طریقے سے راج اکائی کے اوپر یہ سوطندرتا دی گئی ہے کہ اگر کسی چھیتری دل کے ساتھ اگر باتشیت کر کر کسی گڑبندن کے تحت اگر یہ لوگ چناؤں لڑنا چاہیں گے تو اس بات کی بھی جانکاری کیندرین نترت کو دی جاؤ اور اس کے بعد انتو گتوہ وہ فیصلہ کیندرین نترت ہم لوگ کے کارکرم لگے ہیں اس سے پور میں بھی ویبھن اور جلوں میں لوگ جن شکتی پارٹی کی طرف سے میرے وہاں پہ کارکرم لگے آج بھی بریلی میں ہوتے ہوئے ہم لوگ شاجہ پور جائیں گے ویبھن جلوں میں جیسا میں نے کہا کہ آنے والے سامنے میں بھی اتر پردیش ویدھان سبا چناؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے اتر پردیش کے ہر ایک جلے میں لوگ جن شکتی پارٹی کے اس طریقے کے کارکرم ہوں گے ہم لوگ ایک ویجن ڈاکیمنٹ پر بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اتر پردیش ہو وکاس کی رہا پر اور مضبوطی سے لے کر جایا جا سکے اور خاص طور پر جو اتر پردیش کی یوہوں کی جو سمسیہ ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی آج کی بھی تاریخ میں اتر پردیش کے ہی یوہوں ہیں جو کی دوسرے پردیشوں میں جاتے ہیں سکشہ کے لئے ہو روزگار کے لئے ہو اور وہاں پر کئی بار دیکھا گیا ہے کہ انہیں ویپرید پرستیتیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کئی جگہ انہیں اپانت کیا جاتا ہے اتر پردیش بھارت کا سب سے بڑا راجے ہونے کے باوجود جس طریقہ کے انفرسٹرکچر ڈیبلپمنٹ کی یہاں پر زورت ہے انٹرمس آف ایڈوکیشن یا انٹرمس آف جوب اپرچونٹیز اس دشاہ میں ابھی کئی اور کارے ہیں جو کی کرنے باقی ہیں تو بس بہرحال یہی اسی ادیش کے ساتھ اتر پردیش کے ویبین جلوں میں ہم لوگ کا کارکرام ہے جلہ بائیس بھی ہم لوگ جانکاری لے رہے ہیں کہ ہر جلے کی کیا سمسیہ ہے نہیں ہے اس کو بھی اپنے ویژن ڈوکیمنٹ میں انکورپریٹ کرنا وہ بھی ہم لوگ کی پراتنکتہ ہوگی اتنا ضرورت ہے کہ اگامی اتر پردیش بشتدان سبا کے چناؤں میں لوگ جنشکتی پارٹی اپنے امیدوار ضرور اتارے گی اس بار ہم لوگ چناؤں ضرور لڑیں گے جیسا میں نے کہا کہ پشلی بار چناؤں کٹسندھن کے چکر میں ہم لوگ نہیں لڑ پائے تھے پر اس بار ہم لوگ ضرور چناؤں لڑیں گے اور پردشن اچھا رہے گا یہ امید کرتا ہوں